پی ٹی آئی مقصود نشستوں کی حقدار پشاورہائی کورٹ کا فیصلہ قلدہم قیرائر سپریم کورٹ نے بڑا حکم سنا دیا فیصلے کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی کو مزید ستائی سیٹے ملنے کا امکان خواتین کے لیے چوبیس اقلیتوں کے لیے تین نشستیں ملیں گی پی ٹی آئی کی اس وقت ایک سو آٹھ سیٹے ہیں ستائی سیٹے ملنے کے بعد ایواز میں پی ٹی آئی ارکان کی تعداد ایک سو پہنتیس ہو جائے گی توفانی بارش کے بعد وفق پر کالی گھٹاؤں کے دیرے باطلوں کی اٹھکے لیاں تھنڈی ہوا چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا حفظے تنگ شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے محکمائے موسمیات کے پندرہ جولائی تک وقفے وقفے سے بارشوں کی بیشک ہوئی شہر میں مونسون کا توفانی سپیل مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے شملہ پہاڑی لکشمی چوگ وادمنٹی کرتبا چوگ ڈیویس روڈ پر بارش مول روڈ اچھرا کینٹی چونگی امرسیدو جگل جمتہ میں خوب بارش ہوئی اسلامپورا بند روڈ انارکلی شالہ مارباق میں موسلادھار بارش مورڈل ٹاؤن گلبا گارڈن ٹاؤن سمیت دیگر مقامات پر بادل برسے لاہور میں بارش کا 31 سالہ ریکورڈ ٹوٹ گیا ساڑھے سات گھنٹوں میں تاشپورا میں سب سے زیادہ 315 ملیمیٹر بارش ریکورڈ کی گئی لکشمی چوگ 170 اپر مول 128 مغلپورا میں 145 ملیمیٹر بارش ہوئی گلباگ 103 نشتر ٹاؤن میں 162 سمناباد 153 کرتبا چوگ میں 152 ملیمیٹر بارش ریکورڈ کی گئی وزیراعلا مریم نواز کی بارشی پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت انتظامی اور باسہ حکام کو فیلڈ میں متحرک رہنے کا حکم مریم نواز کہتی ہیں املا اور افسران پانی کی نکاسی مکمل ہونے تک فیلڈ میں رہیں مرکزی سڑکوں اور نشبی علاقوں میں نکاسی آپ کے لیے بلا تاتل کام کیا جائے ٹرافک پلیس روڈز کو کلیئر کرائے ٹرافک جیم نہیں ہونا چاہیے موسلادھار بارش نے ڈبو دیا شہر سڑکوں پر ندین آلوں کا منتظر نشبی علاقوں کا سب سے براہا رنگ گئی گاڑیوں بائکس کی بھی چال تاجپورا، ہربنسپورا، فتاگڑ کے علاقوں میں بانی ہی پانی شالیمار، کنال بینک سکیم کی گلیوں پر پانی کا خبزہ، سبزازار، مین بولیورڈ پر بارشی پانی کا بسیرہ شہر کے کئی انجہ پاسیز بھی ڈوب گئے لیسکو گریٹ سٹیشنز پر بھی بارشی پانی کا داخل ہو گیا سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کے روانی بھی متاثر ڈیویس روڈ، کرتبا چوارک، جیل روڈ سامنے دیگر علاقوں میں ٹرافک جیم بارش کے باعث نشبی علاقے زیرہ آب آگے گلیاں، محلے ندین آلوں میں تبدیل سنگپورا اور مغلپورا کے علاقوں میں پانی میں ڈوب گیا انتظامیاں موقع سے خائد لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بارشی پانی نکالنے پر مجبور بارش سے لیسکو کے تین سو تیس جزائیت فیڈرز ٹرپ کر کے وولٹن روڈ، بھٹا چوک، علی پارک، صدر مغلپورا، شالی مارک میں بجلی کے فراقمی محتل باغبانپورا، گڑی شاہو، کلا، گجر سنگ، سبزہ زار مزنگ، شنگیا مرسیدو کے علاقوں میں بجلی بند بارش کے ساتھ بجلی بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا موسیلہ دار بارش کے ساتھ انتظامیاں بھی متحرک ہیں کمیشنر لاہور زیدن مقصود کا مختلف علاقوں کا دورہ کنال انڈرپاسیز فیروز پور روڈ لکشمی چوک سمیں دیگر علاقوں میں نیکاسی آپ کی انتظامات کا جائزہ لیا ایم جی واسا کلمہ چوک انڈرپاس و لیبرٹی چوک مونسون ایمرجنسی کے پہنچے نیکاسی آپ اپریشن کا معاینہ کیا تمام مرکزی شہرہوں اور انڈرپاسیز کو کلیر رکھنے کی ہدایت کی فلور میلز ایسوسییشن کی ویڈھولنگ ٹیس کے خلاف ملگیر ہرطہ لاہور سبین مختلف شہروں میں آج بھی فلور میلز کو تعلے وزیر قرآن بلال یاسی نے ایف پی آر اور فلور میلز کے نمائندگان کی زوم میٹنگ کروا دی چیئرمن ایف پی آر کا ویڈھولنگ ٹیس ختم کرنے سے انکار فلور میلز ایسوسییشن نے صدر مملکت اور وزیر ایاسم کو خط لکھ دیا حکومت نے عوام پر دوسرا بجلی بوم گرا دیا بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ تک اضافہ گھرلو سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف اٹھالیس روپے چوراسی پیسے تک مقرر فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں تین روپے پچانمے پیسے سے سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ منظور بجلی کی قیمت میں اضافہ کے بعد کتنا بل آئے گا تفصیل سامنے آگئی سو یونٹ کا بل تین ہزار آٹھ سو اٹھائیس روپے آئے گا دوسری یونٹس استعمال کرنے والے سارفین نو ہزار دوسو گیارہ روپے ادا کریں گے تین سو یونٹس کا کم سے کم بل پندرہ ہزار دوسو تراسی روپے آنے کا امکان چار سو یونٹس کا بل بائیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس روپے آئے گا سات سو پچاس یونٹس استعمال پر انہن چاس ہزار اکسو پچھتر روپے ادا کرنا ہوگے وزیر ایال امریم نواز سے سی ای او پنک ریبن پاکستان ڈاکٹر امر آفتاب کی ملاقات پنجاب میں پاکستان کا پہلا کینسر ڈیٹا بینک قائم کرنے پر اتفاق بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا اصولی فیصلہ نواز شیف کینسر ہسپتان میں بریسٹ کینسر بلوگ بدانے کی تجویز کا جوائزہ لیا پفاکی حکومت کی حساس اداروں کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کے خلاف درخواست جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر لارڈر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کرتی ہائی کورٹ نے درخواست لارڈر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بزوا دی ہے جسٹس آلیہ نیلم کو چیف جسٹس ہائی کورٹ بننے پر مبارک باتوں کا سلسلہ جاری ہے پروسیکیوٹر جویرنل پنجاب سعید فرحاد علی شاہ کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیہ نیلم سے ملاقات اہدا ساماننے پر مبارک باتی سعید فرحاد علی شاہ نے جسٹس آلیہ نیلم کو گلدستہ بھی پیش کیا سپریم کورٹ بار کے وفت کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیہ نیلم سے ملاقات صدر سپریم کورٹ بار شیسا شوکت نے جسٹس آلیہ نیلم کو پھول پیش کیے نئے خواہشات کا اظہار کیا مونسون قیامت کے ساتھ دنگی بھی سر اٹھانے لگا شہر میں دنگی لاروہ کے افضائش میں خطرناک حد تک پہنچ گئی شہر کے چھہ سو اٹھاسی مقامات سے دنگی لاروہ برامت ہوا چوبیس کھنچوں کے دوران شہر میں دنگی کا ایک مریض ریپورٹ ہوا مختلف اسپتالوں میں دنگی کے بارہ مریض سے ریلاج ہیں اور معروف شاہر نغمانگار اور فلمسا سیف الدین سیف کی اکتیسمی برسی سیف الدین نے فلم دنیا میں رہنے کے باوجود عدب سے رابطہ استوار رکھا سیف الدین سیف بارہ جولائی انیس سو اٹھراہ میں کو اس دنیا سے کوچھ کر گئے خوبصورت شاعر کی غزلوں اور گیتوں کی گونچ آنے والوں کی سماتوں میں ہمیشہ گونچتی رہیں گی موسیقی